سبسکرائب کیجئے آزاد لنکس چینل کو اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے تاکہ تاریخی معلومات پر مبنی ویڈیو سب سے بہلے آپ کو مل سکیں فنگر پرنٹس قدرت الہی کا شاہکار اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نیامتوں سے صرفراز فرمایا ہے اور اللہ رب العزت نے ہمارے اندر بے شمار چیزیں مشترک پیدا کی ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ کسی بھی صورت ایک دوسرے سے مل نہیں کھاتی جیسا کہ انسان کی انگلیوں کے نشانات چاہے کروڑوں انسانوں کا ہی آپ تذیعہ کر لیں لیکن ایک انسان کے بھی فنگر پرنٹس آپ کو ایک جیسے نہیں ملیں گے بے شک یہ اللہ کی شان قدرت ہے جس کام شاید تصور ہی کر سکتے ہیں سبحان اللہ شاید آپ یہ حیرت انگیز بات بھی نہ جانتے ہوں کہ ہمارے نشان انگلشت فنگر پرنٹس ایک دفعہ ہٹنے کے بعد دوبارہ نمودار ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نشان انگلشت کی جڑے ہماری جلد کے نیچے موجود تین تہہوں تک پہنچتی ہیں یہی وجہ ہے کہ نشان انگلشت عموماً مجرم تک پہنچنے کا ایک اہم ذریعہ بن جاتے ہیں عموماً مستریوں یا انٹوں کا کام کرنے والوں کے نشان انگلشت مٹتے اور بنتے رہتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ کام چھوڑے ان کے آتوں میں مستقل نشان ثبت ہو جاتے ہیں لیکن جلد کو کسی وجہ سے گیرائی تک نشان پہنچنے یا جل جائے تو پھر انگلشت نشان دوبارہ نہیں بنتے 1930 میں ایک برطانوی چور جان ڈنگلر نے کوشش کی تھی کہ وہ تحضاب سے اپنے نشان مٹا ڈالے لیکن ناکام رہا بچ جانے والے نشان انگلشت ہی نے آخر کاروں سے گرفتار کروا دیا سانس دانوں کے مطابق ماں کے پیٹ میں حمل کے چوتھے مہینے میں جنین کی انگلیوں پر نشانات بنتے ہیں جو پھر پیداج سے لے کر مرنے تک ایک جیسے رہتے ہیں انگلیوں کے نشان آری ترچی گول اور خمدار لکیروں پر مشتمل ہوتے ہیں جو انسان کی جلد کے اندرونی بیرونی اسوں کی آمیزس سے بنتے ہیں کسی بھی انسان کی پیچان اور شنافت کے لیے آدھ کے لکیریں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں مگر اس بات کا بنی نو انسان کو پتا نہیں تھا تاہم دو سال پہلے انگلیوں کے نشانات اس قدر اہم نہ تھے کیونکہ انسویں صدی کے آخر میں یہ بات ضیافت ہوئی تھی کہ انسانوں کی انگلیوں کے نشان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اٹھان سو سی میں ہنری فالڈرز میں ایک انگلیز سائنس دان نے اپنے ایک مقالے میں جو نیچر نامی جریدے میں شایع ہوا اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ لوگوں کے انگلیوں کے نشان عمر بر تبدیل نہیں ہوتے اور ان کی بنیاد پر ایسے مشتبہ لوگ جن کی انگلیوں کے نشان کسی شئے پر مثلا شیشے وغیرہ پر رہ جاتے ہیں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے ایسا پہلی بار اٹھان سو چراسی میں ہوا کہ انگلیوں کے نشانات کی شناخت کی بنا پر ایک قتل کے مرزم کو گرفتار کر لیا گیا تھا اس جن سے انگلیوں کے نشانات شناخت کا نہائیت امدہ طریقہ بن گئے ہیں تاہم انیسویں صدی سے قبل غالباً لوگوں نے بول کر بھی نہ سوچا ہوگا کہ ان کی انگلیوں کے نشانات کی لیردار لکیریں بھی کچھ معنی رکھتی ہیں اور ان پر غور بھی کیا جا سکتا ہے جدید سائنس نے حال ہی میں ایک انکشاف کیا ہے کہ جرائم کی تحقیقات میں پولیس کو بہت جلد انگلیوں کے نشانات سے لوگوں کے طرز زندگی کے بارے میں بھی معلومات آصل ہوتی ہیں جن کی مدد سے انہیں مجرم تک پہنچنے میں بہت مدد ملے گی برطانیہ میں ہونے والی ایک تحقیق سے ایسے ممکانات پیدا ہوئے ہیں جن سے سگرٹ نوسی منشیات کے استعمال یا انگلیوں کے نشانات میں عمر کے ساتھ رنما ہونے والی تبدیلیوں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی انگلیوں کی لکیروں میں جو راز پینا رکھا ہے وہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے جو بے مثال انجینرنگ اور ڈیزائننگ صرف چند مربع سنٹی میٹر کے رقبے میں کی ہے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے بلکہ انسان اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنی چھوٹی سی جگہ کے اندر اربو کربو نمونے تیار کیا جا سکتے ہیں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور دنیا میں اس کی قدرت کی بے شمار نمونے ہیں صرف ووڈ کرنے کی ضرورت ہے امید ہے آپ کو اماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے امارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے موسیقی